اسلام علیکم ناظرین یہ کہانی ایک تصویر میں ایک پھوکے بچے کی پھوک اور ہلاکت سے جڑی ہے جو کہ پھوک سے نڈال ہو کر بلک بلک کر اپنی جان کی بازی ہار گیا یہ تصویر کب اور کیسے لی گئی یہ تصویر لینے والے شخص کا نام اور پیشہ کیا تھا اس نے یہ تصویر کیوں بنائی اور یہ تصویر منظر عام پر آنے کے بعد آخر کار اس شخص کا انجام کیا ہوا یہ سب معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین جہاں اب سائنس ٹکنالوجی اور جدید اور آ چکا وہاں گمراہی بھی پھیل چکی ہر انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف اور مشغول ہے کہ اس کو کسی دوسرے پوکے پیاسے ضرورت مند اور محتاج انسان کا احساس ہی نہیں رہا آج کا انسان ایک دوسرے کی خبرگیری سے غافل ہو چکا ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی پرواہی نہیں رہی بے بسی اور بے حیثی اروج پا چکی ہر انسان صرف اپنے ہی ذات میں گم ہے اور اپنے ہی فائدے کی خاطر دوسروں سے تعلق استوار رکھتا ہے وگرنا نہیں بس جہاں انسان کو فائدہ نظر آئے وہاں چل دیا اگر کوئی انسان بھوک پیاس سے بلک رہا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں بس اپنے پیٹ سے غرض ہے آج کے انسان کو ایسے ہی شاید بے حیثی یا لالی سے جڑی ایک تصویر کی کہانی ہے جو بہت بڑا دکھ اور درد رکھتی ہے دکھ سے لبریز اور حقیقت پر مبنی کہانی آپ کی نظر کرتا ہوں مارچ 1993 میں کیون کارٹر نے ایک تصویر کہنچی اس تصویر نے انعام بھی جیتا یہ تصویر سوڈان میں لی گئی تھی جب وہاں خوراک کا قید تھا جن علاقوں میں قید رہا تو اقوام متحدہ کے تحت ان علاقوں میں خوراک کے مراکس قائم کر دیا گئے فوٹوگرافر کیون کارٹن کے مطابق وہ ان قید زدہ علاقوں میں خوراک کے مراکس کی فوٹوگرافی کرنے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک بھوکے بچے کو دیکھا جو کہ انہی مراکس کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا بھوک نے اس سے چلنے کی سکت طاقت اور قوت چھین لی تھی بھوک کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس بچے کا یہ حال تھا کہ اس سے ایک قدم بھی چلنا مشکل ہو چکا تھا آخر وہ لڑکا تھک آ کر زمین پر گر گیا جس کا سر زمین کے ساتھ جھکی ہوئی حالت میں تھا تو اتنے میں وہاں ایک بھوکی گد آ گئی وہ تھوڑا فاصلے پر بیٹھ کر اس انتظار میں تھی کہ یہ لڑکا بھوک سے مر جائے تو میں اسے کھالوں اسی اثنہ وہاں سے فوٹوگرافر کیون کارٹر کا گزر ہوا تو وہ بھی بھوکے گد اور بھوکے بچے کا منظر دیکھنے لگ گیا اس فوٹوگرافر کے دل میں لالچ آ گیا کہ میری تصویر سب سے امدہ اور نایاب ہو گی کیوں نہ یہاں بیٹھا رہوں اس نے اپنا سارا وقت وہیں گزار دیا جب تک بچہ بھوک سے مرا نہیں اور بھوکے گد نے اسے کھایا نہیں تب تک کیون کارٹر اپنا کیمرہ لے کر وہیں بیٹھا رہا بس اسی منظر نے اس تصویر کی تاریخ کو آنسوں سے بھر دیا کیون کارٹر نے یہ تصویر نیو یارک ٹائم کو بیج کر بہت سا پیسہ بنا لیا نیو یارک ٹائم کے مطابق جب انہوں نے یہ تصویر شائع کی تو ایک دن میں ان سے ہزاروں لوگوں نے رابطہ کر کے اس لڑکے کا انجام جاننا چاہا کہ کیا تصویر میں موجود یہ بچہ اس گد سے بس گیا تھا لیکن اس وقت نیو یارک ٹائم والے خود اس کے انجام سے بے خبر تھے تو وہ عوام کو اس بارے کوئی بھی معلومات نہ دے سکے تو بات یہی ختم نہیں ہوتی فوٹوگرافر کیون کارٹر جس نے یہ سارا منظر کیمرے میں قید کیا تھا اس تصویر کے بعد اکثر اداس رہنے لگ گیا اور بلاخر وہ ڈپریشن کا مریض بن گیا اور آخر کار اس تصویر میں موجود منظر نے اس فوٹوگرافر کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا کیون کارٹر نے تین تیس سال کی عمر میں خودکشری کر لی اس کی خودکشری کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا وہ اپنے گھر کے پاس والے اس مدان میں گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلتا تھا اس نے اپنی کار کے سالنسر میں ایک ٹیوب فکس کر کے اس ٹیوب کو ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے کار کے اندر لے آیا تمام کھڑکیاں تمام دروازے لوگ کر دیئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی گاڑی میں سالنسر سے نکلتا ہوا دعا پرنا شروع ہو گیا چونکہ دعا میں کاربن مانو ایکسیڈ ہوتی ہے جو کہ جان لیوہ ہوتی ہے اسی کاربن مانو ایکسیڈ نے کیمن کارٹن کی جان لے لی کچھ لوگوں کے مطابق اس کی موت کی وجہ اس کے ضمیر کی خلچ تھی جو اسے دن رات سونے نہیں دیتی تھی جب اسے تصویر کھینچنے کے بعد انعام دیا گیا تو بہت سی تنظیموں نے اس پہ شدید اترازات کیا تھے لوگ اس سے پوچھتے تھے اس نے تصویر تو بنا لی مگر اس بے بس بچے کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہ اٹھایا وہ چاہتا تو اسے بچا بھی سکتا تھا مگر اس نے ایسا کیوں نہ کیا چونکہ اس وقت اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اگر اس نے بچے کی زندگی بچانے کی خاطر کچھ کیا تھا تو یقیناً اپنی زبان کھولتا بس وہ خاموش رہا البتہ اسے اس بچے سے زیادہ اپنے فوٹوگرافی کے پیشے سے پیار تھا بس یہی سوچ اور خیالات اسے رات پر ستاتے رہے وہ چین کی نیند ہی سو سکتا تھا کیونکہ اسی تصویر نے اسے دنیا میں شورت دی اور وہی تصویر اس کی ذہنی پریشانی کا سبب بنی اور بلاخر وہی تصویر اس کی خودکشری کی وجہ بن گئی خودکشری کرنے سے پہلے کیونکہٹر نے جو تحریر چھوڑی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا درد پھوک اور فاکوں سے مرتے بچوں کی لاشوں کا مجھ پہ سایا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا تھا ناظرین یہ تو تھی کہانی ایک تصویر کی جو آپ سن چکے اب اس کہانی سے ہمیں بے حساب سبق ملتے ہیں جو اسی طرح کے واقعات سے پڑے پڑے ہیں ہمیں اپنی زندگی اور جو بقیہ رہی گئی ہے اس پر بہت گاری نظر ڈالنے کی اشد ضرورت ہے ہم نے اپنی گزری زندگی میں کس مقام پر بے حسی کا مظاہرہ کیا اور کہاں کس کی بے بسی پر خاموش بھی رہے ہمیں اپنی بقیہ زندگی کس انداز سے گزارنی ہے بے حس مردہ اور بے زمیر ہو کر یا دوسروں کی زندگیہ محفوظ کر کے لہٰذا اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا میں اپنا نیک نام چھوڑ جائیں یہی انسانیت کی میراج ہے اور انسانیت تو انس کا نام ہے اگر انس نہیں تو انسانیت کہاں لیکن زندگی کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اس فانی دنیا پر نہ کی ہمیشہ رہا ہے اور نہ کی ہمیشہ رہے گا مگر کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں نیک نام چھوڑ جائے اور حقیقی انسان بھی وہی ہے جس کے جگر میں دوسروں کا دکھ درد موجود ہو لہٰذا انسان کو خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کا احساس کرنا چاہیے زمانہ پھر منتظر ہے نئے شرازہ بندی کا بہت ہو چکی اعزائی ہستے کی پریشانی اللہ حافظ